اسلام علیکم آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کے ساتھ اور بنائیں گے بہت ہی زبردست ریسپی تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی عروی دال کیسے بناتے ہیں عروی دال ایک یونیک ریسپی ہے جو آپ نے بہت کام دیکھی ہوگی یا بنتے دیکھی ہوگی یا کہیں کھائی ہوگی سب سے پہلے ہم اپنی ہانڈی میں ڈالیں گے دو چمچ آئل آئل اب ہسپے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے پیاس اور لسن لسن اس بھر میں نے کوٹ کے شامل نہیں کیا بلکہ باری کاٹ کر شامل کیا ہے یہ ہے ہمارا لیٹل گارڈن آج موسم بہت اچھا ہے تو میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا دکھاؤں اب اس میں ہتنے سارے پودے نہیں ہیں میرچ ہے نیمو ہے اس کے علاوہ مالٹے کا بھی ایک پودے لگا ہوا ہے اس دن میں نے آپ کو دکھائی ہے ایلو ویرا بہت ساری لگی ہوئی ہے قریب پتہ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری چیزیں اور ابھی لگائی ہوئی ہیں پودینہ ہے انار کا بودہ ہے یہ سارے چیزیں ہیں اور ہاں فریش فریش اس میں بھینڈی بھی لگی ہوئی ہے تو بھینڈی کی سبزی بھی ہم جلدی بنائیں گے باقی درکت لگے ہو رہے ہیں کچھ یہ زبردست سے ہی لک ہے آپ دوبارہ سے ہم اپنی ہانڈے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے دیں گے اور یہ اچھے طریقے سے اگر پیاس گولڈن براؤن ہوں گے جتنا پروسیس کو آپ اچھے طریقے سے کریں گے اتنے ہی ہانڈی لازیز بنے گی آگ بھی میں ایک برچیک کر لیتی ہوں آگ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے بس آنچ اتنی ہونے چاہیے کہ مسالہ جل نہ جائے یہ اتنی کم بھی نہ ہو کہ مسالے کو پتہ ہی نہ ہو کہ آگ جلی ہوئی ہے یہاں میرے دوٹ ماتر لیے ہیں ان کو کٹنگ کر کے اپنے مسالے میں شامل کر لیا ہے اور اب ہم کریں گے اس کو اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑی دن اس کو پکنے دیں گے ہاں جی اب ہم اس میں شامل کریں گے زیرا زیرا بہت ہی زبردست خوشبو دیتا ہے ہانڈی میں تو جب میں لاز میں تنکہ لگاؤں گی تو اس میں بھی میں زیرا شامل کروں گی اب ہم اس میں شامل کریں گے سورک میرچ سورک میرچ ہم لوگ ایک سپون یوز کرتے ہیں اور نمک اس میں جائے گا حسبے ضرورت ہم لوگ ٹیٹھ چمچ یوز کرتے ہیں اس کے بعد حلدی بھی حسبے ضرورت آپ استعمال کریں گے اور اب ہم کریں گے اس کو اچھے سے مکس ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ نے مسالے کو بھوڑنا ہو تو اس میں ایک چمچ یا دو چمچ پاڑی کی ڈالے تو مسالہ بہت ہی اچھا بھوڑنے ہوتا ہے یہاں مسالے کو اچھے سے بھوڑنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گے ہری میرچ ہری میرچ دو سے تین استعمال کریں گے دو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ دیکھیں ہو تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے اس کو پائے میں ایسے چھولا چلا کے یا تنوری چلا کے ہانڈی بنانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے ایک تو گیس بچاتی ہے اور ایک موسم بھی بڑا زبرتست ہوتا ہے تو وہ بھی ہم انجوائے کر لیتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے موسم کی ڈال ڈال ہم نے آدھا کلو لی ہے آدھا کلو ڈال کو اچھے سے واش کر کے پانی میں ہی میں نے رکھا ہوا تھا اور اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہانڈی کو مکس کرنے کے بعد پانی شامل کیا ہے پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جس میں ڈال اچھے سے پکچے یہاں ہم اپنی ہانڈی کو ڈھامتیں گے اور کچھ ٹیر کے لیے ہم اس کو ایسے ہی بکنے دیں گے آگ میں نے اچھے سے ہی جلائی ہوئی ہے تھوڑے دیر بعد میں نے پھر سے اس کو کھولا ہے تو اپر تھوڑی سی جاگ بینیٹیا میں نے اس میں چمچھ لائیا ہے اور پھر میں اس کو دوبارہ سے بند کرنے لگی ہوں خانچی میں نے بند کر دیا ہے یہ تھوڑا سا میں حویلی کا ہی لکھ دکھا رہی ہوں تھوڑے بکری رکھے ہوئے ہم نے اور ان کے بھی آنے کا ٹائم ہو گیا تھا موسم بہت زبردست ہے ہانڈی ہماری پک رہی ہے آپ اتنے میں ویدر انجوائی کر سکتے ہیں اب میں اربی کو اچھے سے واش کر لیتی ہوں اس کو میں کٹنگ نہیں کروں گی پورا پورا ڈالوں گی پورا پورا اس کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور کٹنگ کر کے اس کی جائے ہتم ہو جاتی ہے اور یہاں میں نے کیا کیا ہے اربی میں نے یہاں تین پاؤں لی ہوئی ہے اور اس کو میں شامل کروں گی اپنی ہانڈی میں اور اب میں کرنے لگی ہوں اس کو اچھے سے مکس اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر سے میں اس کو ڈھام دیتی ہوں اب میں نے اس کو ڈھام دیا ہے آگ ساسا چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ گیس کے جولے کی اور بات ہوتی ہے اس کو ساسا چیک کرنا پڑتا ہے ساسا ایک لکڑی کا ٹکڑا میں اس میں ڈالتی جاتی ہوں تاکہ آگ بجھنا جائے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اپنی ہانڈی کو بھی چیک کر رہی ہوں کہ کہیں نیچے نہ لگ جائے شام ہو گئی ہے اندھیرہ ہو گئی ہے تھوڑا سا اور اربی کافی حد تک پاک چکی ہے لیکن ڈال اربی کے ساتھ مکس نہیں ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فارمولا ہے وہ ہے آٹے کا گھول یہ کیسے بناتے ہیں سیمپل تھوڑا سا میں نے آٹا لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اس کو مکس کر کے یہ ایسے لیکوڈ بنے گا اور اس کو ہم شامل کر لیں گے اپنی ہانڈی میں اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد ہی یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی یہاں میرے پاس ہے جی کڑی پتہ یہ میں نے اپنے ہی باگ سے ٹوڑ لیا ہے اور تھوڑی دیر اربی کو اوپر رکھا ہے آپ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو گئی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آٹے کا گھول کیوں ضروری ہوتا ہے باز دفعہ آپ جائے گا اس میں ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایک زبردست لوگ دے رہتا ہے ہانڈی کو اور یہ ہی فائنل لوگ دے رہا ہوتا ہے ہاں ہماری ہانڈی پاک چکی ہے اور اب باری ہے اس کو تڑکا لگانے کی اس کا لکھ بہت ہی ضروردست لگ رہا ہے یہ میں کلوز سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں لی ہے میں نے چھوٹی کڑائی اس کو ہم تڑکا دیسی گی کا لگائیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک چمچ اس میں ڈال لیا ہے دیسی گی اور اب باری ہے کڑی پتہ جو میں اتار کے لائی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور مزید اس میں میں لسن شامل کروں گی جو میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اور پھر اس میں جائے گی سرخ میرچ جو سابت ہے اور پھر اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی ابھی ہم اس میں مزید شامل کریں گے اپنا زیرہ زیرہ اس میں شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو کرنے دیں گے اور چمچ کی مدد سے میں نے اس کو مکس بھی کیا ہے اور اب میں اس کو ڈالوں گی اپنی ہانڈی میں یہ بہت ہی زبردست لک دے رہا ہے یہ اب ہمارا فائنل لک بنے گا تڑکے سے ہانڈی کا لک ہی چینج ہو جاتا ہے اور اربی بہت ہی زبردست پیچ میں گلی ہوئی ہے اور مزید اس کو تھوڑا سا میں نے گرم کر لیا ہے تاکہ اچھے سے آئے بیچ میں مکس ہو جائے تو آج ہمارا سالن تو ریڈی ہے تو سالن کے ساتھ ہم لوگ پکائی ہے ہم لوگوں نے تندور کی روٹی تندور کی روٹی بہت ہی زبردست ہے اور زبردست بن لی تھی تو اس کا لک میں دکھائی وغیر نہیں رہ سکی تو یہ بھی ہم لوگوں کی آلماس پک چکی ہیں آخری دو ہیں وہ بنے گی اور پھول بڑی زبردست اس پہ پڑے ہیں اب باری ہے ان کو اتارنے کی آج یہ کافی زبردست بنی ہے یہاں کمپلیٹ لک میں نے آپ کو اپنی ہانڈی کا بھی دکھا دیا ہے ہاں ایک چیز میں بھول گئی اگر آپ اس میں تھوڑا سال نیمو کا رس شامل کریں گے تو اس کا مزا سب سے زبردست ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں تینکس پور ماتینگ